کیسے آپ ایڈنٹیفائی کیسے کر سکتا ہے کہ ان کا ہی کام تھا ایڈنٹیفائی میں ایسے کر سکتا ہوں کہ کانگریس راج کے اندر بھاگریت جی تیتروال کا کام چل رہا تھا میری سکول ہے نا راجگی معاود یالے ہول کا کام چل رہا تھا تو وہاں انہوں نے باری دروازے بہت گھٹیا قسم کے لگائے تھے میں نے ان کا ویروت کیا تھا اور لگے ہوئے باری دروازے ہٹوائی اور دوسرے سیمٹ سیمٹ گئی تھا ٹائل تو ساری لگ چکی تھی اب ٹائل تو ساری اگڑے گی نہیں اتنا کام پرسہ سن میں دم میں جو گھٹیا کام پرسہ سن ہی تو کرواتا ہے ان کے اوپر کوئی دھنی دھنی دوری تو ہوتا ہی ہے پرسہ سن کوئی جائین سائی گب بنتا کوئی کنشٹے بنتا لیکن ان کی دیکھ ریک میں ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن میں نے سوچا وہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو لوگ ان کو چینج کروا دیتے ہیں مسئلہ تو ٹھیک رہا ہے میں باجبہ کا کارے کرتا ہوں میرے ارجن رام جی میگوال صاحب سے ہیں دیو سنگ جی سے ہیں انسو مان سنگ جی سے سنگ جی سے اور سمیت گودارا سے ہیں باجبہ کا کارے کرتا ہوں تو وہ ہمارے آقا ہے ہم سمجھ دو نہیں ہے اس میں کیا ہے تو پھر آپ نے مطلب یہ کمپلین اوپر تک کی اوپر سے کیا ریسپونس ملا آپ کو تو وہ پرسہ سن کے اوپر میں نے وہ اگد کروا دیا کمیٹی جانچ کرے گی اور ایف ایر دل بھائی آپ اس نیتاؤں کے چکر لگاتے ہو آپ کا بتا ہے آپ کی طرف سے گاؤں کو کیا فائدہ ملا تو میں ان کو بتاؤں گا ہماری طرف سے یہ فائدہ ملا گاؤں کے اندر ابھی اور بھی کوئی ٹھیکہ دا ٹھیکہ لے گا نا سوچ سمجھ کے کام کرے گا اور بجو تیزپورا کے اندر کوئی یہ نہیں سوچ لے کہ ہم فروڑ کر کے چلے جائیں جب تک میں ہوں اب مر گئے تو بعد ان پیچھے کوئی میں نمشکار آدھ آپ سسریع کال آپ سبھی کا سواگت ہے میں آپ آپ کا دوست اور ہوشٹ سودیس راجستانی اس وقت میں بجو تیزپورا میں موجود ہوں اور بجو میں ایک گرمائیا ہوا مدہ ہے کہ بھاجپا یوہ مورچہ کے ایک نیتا کو بری طرح سے پیٹا جاتا ہے اور پیٹائی اتنی بھینکر طریقے سے کی جاتے کہ پیروں پہ چوٹ کے نشان دیکھ سکتے ہیں آپ اور بیڈ ریشٹ پہ ان کو لگ بگ قریبن پانچ سے سات دن کا سمیہ ہو چکا ہے اور ہڈی میں فیکچر ہے وہ بتایا جارہا ہے چرچہ کا کافی وشیہ بنا ہوا ہے اور جو آروپ ہے وہ آروپ بھی ان کے ہی فیس بک پوشٹ سے اگر دیکھنے کو ملے تو بہت سنگین اور گھمپیر آروپ ہے کیونکہ سوریابیر جی آپ سے سیدھا میں بات کرتا ہوں آپ آروپ بجو پردھان پرتی نیدی پر لگا رہے ہو ایسا کیوں تو ان کا ہی کام تھا تھا بجو پردھان پرتی نیدی بھاگریت تیتروال کا کیسے آپ ایڈنٹیفائی کیسے کر سکتے ہو کہ ان کا ہی کام تھا ایڈنٹیفائی میں ایسے کر سکتا ہوں کی کانگریس راج کے اندر بھاگریت جی تیتروال کا کام چل رہا تھا میری سکول ہے نا راجگی معاود دیالے ہول کا کام چل رہا تھا تو وہاں انہوں نے باری دروازے بہت گھٹیا قسم کے لگائے تھے میں نے ان کا ویروت کیا تھا اور لگے ہوئے باری دروازے اٹوائی اور دوسرے لگوائے پنچے سمیتی مجد سے تھا سہمی فرم تھی یہ سہمی آدمی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں انہوں نے چینج کر دیئے چھوڑو پھر یہ اکساستے کندر کا کام چالو گیا تو میں نے کوئی اس کی طرف دیانی نہیں دیا کیسا کیا کیسا نہیں کیا اسے میرے مطلب میں نے وہاں کوئی انٹرفیر نہیں کیا چاہیے وہ ریت میں ہی نرمان کیا انہوں نے بعد میں کوئی میرے کو مطلب کسی نے کہا کہ وہاں ٹائل کا کام چل رہا ہے اور گھٹیا سامگری کہ کیوں کر رہے ہیں تو میں نے اس بات کو ignore کیا بعد میں پھر میرے کو عقود کرویا تو میں وہاں گیا وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا تو میں تو اس کا کوئی مستری تو ہون نہیں مطلب اس نرمان کری گا تو پھر میں نے اس مستری کو لے گیا میرے گاؤں کے اندر کوئی کام کر رہا تھا وہاں جا کے میں نے چیک کرویا چیک کرنے کے بعد میں بھاگیری تیترول کا ڈریور جو بھاگیری تیترول کے اجو اجو میں گھومتا ہے سرون پونیا ایک سوریس کمار گودارا جو چوئیس گھنٹا ان کے ساتھ میں گھومتا ہے اور ایک تھا کڑواسروں کا لڑکا مطلب اور ایک وہ لیبر وڑا تھا انہوں نے میرے ساتھ میں مار پیٹ کی تو مطلب آر اوپ آپ پہ یہ ہے مارکٹ میں بات چل رہی ہے کہ اگر سورہ ویر کو اس چیز سے پروبلم تھی تو وہ کسی بھی بھاگ میں جا کر کے بات کر سکتا تھا وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اتنا میں نے سوچا نہیں میں دو میٹھ کہہ دیتے ہیں لیبر کو اور ایک مطلب سیمٹ سیمٹ گئی تھا ٹائل تو ساری لگ ہی چکی تھی اب ٹائل تو ساری اکڑے گی نہیں اتنا کام پرسہ سن میں دم میں جو گھٹیا کام پرسہ سن ہی تو کرواتا ہے ان کے اوپر کوئی دھنی دھنی دوری تو ہوتا ہی ہے پرسہ سن کوئی کوئی جائین سائے گب بنتا کوئی کنشٹے بنتا لیکن ان کی دیکھ ریک میں ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن میں نے سوچا وہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو لوگ ان کو چینج کروا دیتے ہیں مسئلہ تو ٹھیک کروا دیتے ہیں ہمیشہ ہی ستی بات تھی یہ بھی ہے آپ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوری ویٹ سنگھ دلالی کے چکر میں ہمیشہ ہارڈ فور میں رہتے ہیں اور پیسہ بیج مکھانے کے چکر میں رہتے ہیں جہاں بھی گھٹیا نرمان ہوتا ہے وہاں پہن جاتے ہیں جب ان کو کوئی نہیں ملتا ہے تو اس پرکار کی وہ حرکت کرتے ہیں ایک روپے بھی ثابت کر دے کہیں کمیشن کا دلالی کا کہ سوری ویٹ دلالی کرتا ہے ایک مطلب ایک روپے بھی ثابت کر دے میں کسی کو مو نہیں بتاؤں گا بجو تیج برا کے انجل جی انہوں نے مسئل سے کام ہوا تھا آج تک میں شکایت کر رہا ہوں اور جو اس شکایت میں چار پانچ پوائنٹ ہے وہ کام کروا کے ہی سودھ لوں گا مطلب ٹھیک ہے ایک ونوی بواہ کی طرف سے کام چل رہا ہے میرے بجو تیج برا کے اندر گھٹیا مطلب وہ ٹانکہ کیا ہے وہ ٹانکہ بھی مطلب بنا دیا انہوں نے وہ بھی میں دوبارہ بنواؤں گا بنے ہوئے کو اور بجو تیج برا اسکول کے اندر پردان کا کام چل رہا تھا میں نے باریاں چینج کرنے کا کہا تھا وہ باریاں چینج ہوئی اس ٹیم میں نے پیسے مانگے تو نہیں بتاؤ بجو تیج برا کے اندر کہیں بھی راج کا کوئی کام چلتا اور کوئی بھی میرے کو کہہ دے کہ ایک روپے بھی مطلب سامنے سے اور یہ بات کر رہے ہیں کہ سوری ویر کمیشن لیتا ہے ایک پیسے بھی ثابت کر دے میں کسی کو چیرہ نہیں بتاؤں گا آپ کے جو یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد میں بتاتے ہیں کہ بجو تیج پورا سے کافی آدمی ہیں جو آپ کے سمرتن میں گئے تھے وہ بھیڑ کو نکلی بتا رہے ہیں کیا اس میں کتنی سچائی ہے وہ تو بھیڑ کو اب آپ ویزٹ کرتے ہیں اس ٹیم نکلی تھی اصلی تھی میں تو ہسپٹل میں تھا گاؤں کا کام تھا تو گاؤں تو میرے ساتھ میں ہی ہیں وہاں کوئن سے میرا پرسنل کوئی پلوٹ کا جگڑا تھوڑی تھا کوئی بھاگیرہ تیتر والا پلوٹ تھا میرا تھا میں ہم جگڑ رہے تھے سوارجنی کام تھا تو گاؤں تو ساتھ میں آئی گئے اس میں کوئی کتے لوگ کتے لوگ گئے تھے آپ کے پاکس میں کتے لوگ گئے تھے میں اس وقت تو ہسپٹل میں تھا لوگ بتا رہے ہیں کہ سو دوئیسو گاؤں کے چھتیس قوم کے لوگ ساتھ میں تھے آپ مطلب یہ بھی آروپ ہے کہ بھاگیرہ تیتر والا کو ہی آپ ٹارگیٹ کرتے کیونکہ آپ بھاہزپا سے ہو اور ارجونا میگوال سے آپ کے سیدھا سمپرک ہے سب سے سمپرک ہے میں بھاہزپا کا کارے کرتا ہوں میرے ارجونا رام جی میگوال صاحب سے ہے دیو سنگ جی سے ہیں انسو مان سنگ جی سے ہے اور سمیت گودارہ سے ہیں بھاہزپا کا کارے کرتا ہوں تو وہ ہمارے آقا ہے سمدھو نہیں ہے اس میں کیا ہے تو پھر آپ نے مطلب یہ کمپلین اوپر تک کی اوپر سے کیا ریسپونس ملا آپ کو پرساسن کے اوپر ہم نے وہ اگرد کروا دیا کمیٹی جانچ کرے گی اور ایف ایر دیج کروا دیا پرساسن جانچ کرے گا پورا وشواس ہے میرے کو چاہیے بھاگیرہ تیتر والا وہ چاہیے کتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آجاتا ہے کہ چناؤں میں بھاگیرہ تیتر والا نے آپ کی مدد کی ہے بی جی پی کی کونس بھاگیرہ تیتر والا نہیں کوئی مدد نہیں کی باہنر سنگھ باٹی نے اس کو پینچا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس میں آیا مدد کی تو پچھلی بار پونمکاوروالی ٹیم تو نہیں کی انہوں نے بھاگ رہے تھے نا یہ دیو سنگھ ایسے ریسے 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 مدد کچھ نہیں کی باہنر سنگھ جی نے اس کو پینچا تو ہمارے پاس آیا یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں موڑ نہیں نارا لگیا تھا کہ جس اس کے ساتھ بھاگیرہ تیتر والا جیت اسی کا ہاتھ ہے جیت اسی کا ہاتھ نہیں ہے جنتا نے جیتا ہے انسومان سنگھ جی کو بھاگیرہ تیتر والا کا کوئی رول نہیں تھا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھاگیرہ تیتر والا پردان دیو سنگھ جی نے منوائے تھا لوگوں کے کہنے پر بھاگیرہ تیتر والا کے کہنے پر نہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھاگیرہ تیتر والا کا موڈ اس بار چناؤوں میں ادھر نہیں تھا بازپا کی کہیں ہیں کہیں سپورٹ کر رہے تھے اور اس لئے گویندرا میگوال کی سپورٹ وہ خاجوالا میں کر رہے تھے یہاں میٹنگے میں بھی دلچسپی ہے جو دکھا رہے ہیں اور یہ تنہ تنی کا کھیل ہے ارزا منتری اور پردان پرتنی کے بیچ میں ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں تو اس میں آپ کا سمجھے سے کیوں نہیں بیٹھا جب آپ کی پارٹی کا بیٹھ چکا ہے میرا سامجی سے یہ میرا گاؤں کا کام ہے میں واج اٹھا ہوں گا اس میں کیا ہے آج میں سوارجنک جیون میں ہوگا نہیں ہوں بتاؤ بازپا کا کارے کرتا ہوں لوگ پوچھیں گے بھئی آپ اس نیتاؤں کے چکر لگاتے ہو آپ کا بتا ہے آپ کی طرف سے گاؤں کو کیا فائدہ ملا تو میں ان کو بتاؤں گا ہماری طرف سے یہ فائدہ ملا گاؤں کے اندر اور بھی کوئی ٹھیکے دار ٹھیکا لے گا نا سوچ سمجھ کے کام کرے گا اور بجو تیج برا کے اندر کوئی یہ نہیں سوچ لے کہ ہم فروڈ کر کے چلے جائیں جب تک میں ہوں اب مر گئے تو بعد ان پیچھے کوئی میں ٹھیکے دار نہیں لے تب آپ ایک پریپکاو نیتا ہے یوہ نیتا ہے پھر آپ اپنے ایموشن کو شبدوں کے جریعے فیس بک پر ڈال دیتے ہو یہ تو آگ میں گھی ڈالنے والی بات ہے نہیں آگ میں میں نے صحیح ڈالا اس میں یدی ایک بھی مطلب پرسن میرا گھڑت ثابت کر دو بتا دو آپ بجو چھتر کا بھوم آفیا ہے جب سم کا کام کرتا ہے یہ آپ دعوے سے کہتے ہو لوگوں سے پوچھو نا وزیٹ کرو نا آپ جا کے وہاں کونس ہے ان کے مطلب دوبائی میں کوئی بزنس سال رہا ہے دوبار کوئی پینٹرول پمپ ہے یا ان کے کوئی مطلب کوئی اور کوئی بزنس ہے ایک نمبر کا تو بتا دو آپ کو ڈرنی لگتا کہ مان آنی کا کیس بھی کروا سکتے ہیں کون نا کروا دے مان آنی کا پولیس جانچ کر لے گی پولیس سے کوئی پرے تھوڑی جب سم کا کام کرتا ہے پولیس کھیس بھی درج نہیں کرے گی تو پھر کندر میں بھی سرکار آپ کی ہے اب راجے میں بھی آپ کی آگئی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ کاروائی کیوں نہیں کرواتے کس چیز کی کاروائی کروائیں گے بلکل کروائیں گے کاروائی اس میں کیا ہے تو اب کوئی ایک دن میں کاروائی تھوڑی کیوں ہوگی کتنا کتنا بڑا جال ہے ان کا مطلب بھوم آفیاوں کا دیرے دیرے سب ہوگا لیکن یہ بھی ہے کہ سوری ویر سنگھ ٹھیک ہے باجپا کی آڑ میں اور ارجر نام کے پاس منتری ہے جو آپ دس دن میں ایک بار وہاں جاتے ہو اور ان کے ساتھ فوٹویں آپ کی سرچہ کا ویشہ بنی رہتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے آپ پردان پرتنیدی کو پریشان کر رہے ہو یہاں جو لڑکے آتے ہیں جس نے آپ کے ساتھ گھٹنا کی ہے بتاتے ہیں کہ ان کا سممند کیا ہے ان کے ساتھ تو یہ آپ کیسے ایڈنٹیفائی کرو گے کہ انہی کے ہی آدمی تھے کسی کے ساتھ پردان کے ساتھ میں ہیں پردان کا وہ ڈریور رہا ہوا آدمی ہے ٹھیک ہے اور یدی کوئی نو ڈاوٹ یدی کہتا ہے کہ پردان کا اس مطلب معاملے سے کوئی رول نہیں ہے جو کہتا ہے میرے پاس ماجہ ہے میں بتاؤں گا ثبوت دے دوں گا اس مطلب پردان کا کیا رول ہے پرساسن سے کیا گواہ رہا ہے مطلب یہ بہت بڑی مارک پیٹ ہو سکتی تھی اور ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ چار پانچ آدمی کسی کو بھی کر سکتے کوئی سوری ویر یہ نہیں ہے کہ میں بھاجبہ کا کرے کرتا ہوں نیتا ہوں بڑے بڑے نیتا ہوں کے مطلب ہو جاتا ہے مطلب ایک آدمی کو پانچ آدمی آسانی سے پیٹ سکتے ہیں دھوکے میں وہ تو بھویشے میں بھی ایسی گھٹنا کر سکتے ہیں پھر آپ نے اپنے لیے بچاؤ کیا کیا ہے بچاؤ میں نے فائر درج کروا دی پرسنان جانج کر لے گا جانج کر کے اس کو مطلب ارشت کر لیں گے ان کی طرف سے کوئی کول آیا بات ہو رہی ہے کن کی طرف سے جو آپ کے ویرودی ہیں نہیں ان کی طرف سے کہ ایک بار رام کمار جی کا فون آیا کہ میں راجی نامہ کروا دیتے ہیں تیرکو مطلب کوئی جو دنڈ دے گا ان کو دنڈ بھگوا دیتے ہیں میں کہ نہیں گاؤں سے بات کرو میں سہاروزنیک جیون میں ہوں سہاروزنیک جیون میں پرسنل نرنے نہیں لے سکتا کہتے ہیں کہ آپ کو بجو تیز پورا سے چناؤ لڑنا ہے آپ بھی چناؤ کی کہیں کہیں تیاری کر رہے ہو اندر ہی اندر تو اس لئے یہ آپ کسٹنٹو بھی ہو سکتا ہے چناؤ لڑنا یہ میں نہیں ڈیشائٹ کروں گا گاؤں کی جنتہ ڈیشائٹ کرے گی میرا کام ہے کام کرنا بیماروڑی میں کہوں نے کوئی کیری بیگار نکالنے کوئی منہ نے کہا ہے وہ کام کرنا اب چناؤ لڑوانا لڑنا یہ سب گاؤں کی جنتہ تیار کرے گی تو چناؤ تو تب لڑو گے نا جب آپ کا سواستے صحیح رہے گا یہ آپ کے ہی سبح چند تک کہتے ہیں کہ سوریویر کو ایسی چھوٹی چھوٹی پروبلمز میں نہیں پڑنا چاہیے چھوٹی چھوٹی کیا ہے پروبلم گاؤں کا کام تھا کہنا ہی پڑے گا سارجنی کام میں کون نہیں کہے گا پروبلم کیا ہے ایک گھنٹی ایک گھنٹی میں آپ ارجنہ میگوال کو فون کر سکتے ہو میں وہ بھی چیتر دیکھ چکا ہوں ایک بار جب حریص چودری یہاں آتے ہیں تو آپ ان کی گاڑی میں کافی کلومیٹر کا کیلاس چودری کی گاڑی میں آپ تیس کلومیٹر کا سفر تیار کرتے ہیں اور اس گاڑی میں صرف اور صرف ان کی ٹیم ہوتی ہے تو سوریویر سنگھ چودری تو وہ نام بنتا جا رہا ہے جو کندری منتری کی گاڑیوں میں گھونتا ہے کیلاس چودری سے ہمارے کیا سمجھے وہ ہے جسناتی جاٹ اور ہم بھی ہے جسناتی جاٹ وہاں مندر پر ایک دوار ہم ملے تھے ان سے تو ہمارے مطلب وہ ٹرم ستھیر واہ آرے سے سر کا پروگرام تھا وہ آئے تھے بٹو بٹو کر کے مطلب آن تک وادیوں خلاب کوئی پورڈر پہ آئے تھے ہاں تو ہمارے فارٹی کا پروگرام تھا جائر سی بات ہے ہم بیٹھ کے گاڑی کے اندر گاڑی میں بیٹھنا ہے کوئی وہ کون سا پہنچ تو بڑی ہے نا پہنچ تو آپ کی بڑی ہے مطلب کیا انتیم شبد ہے انتیم میرا پرشن ہے آپ سے انہی شبدوں کے ساتھ میں ویرام دوں گا سوریویر سنگھ چودری کو کہیں نہ کہیں چناؤ تو لڑنا ہے یہ سی دی سی بات ہے یہ سہانوبوتی بٹوارنے کا ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے سہانوبوتی کا کوئی بٹوار نہیں یا میں نے کوئی ان کو فون کر کے کہا آپ میرے اوپر حملہ کرو میں پھر یہ مطلب لوگوں کو مطلب یہ ڈراما کروں میں تو وہاں گیا تھا اور وہاں جا کے مجھوڑ میسٹری کو کہہ دیتا ہوں انہوں نے ایک ایسی اسٹے کے میرے اوپر کئی سور درج کروایا ہے اپنے بچاؤ کے لیے میں نے ان کو پوچھا بھی نہیں تھا کہ آپ کا نام کیا ہے کون سی جاتی ہے بھئی ایک بار کام روک دینا اور میسٹری سے چیک کروا لیتا ہوں اور پھر میں کہہ دوں گا مطلب اس لیبر کو کہہ دوں گا اور جو کام دے کر رہا ہے اوپر کوئی ان کو کہہ دوں گا بھئی تھوڑا ٹھیک کر دو گا ڈر نہیں لگتا کس چیز کا ڈر ہے جان جوکھی میں ڈالتے ہو کون سی جان جوکھی میں ڈر کس چیز کا ڈر ہے سارجنیک جیون میں سارجنیک کام کریں گے اس میں کیا اٹر لگے ان بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں میری جگہ پر ایک دم صحیح ہوں کوئی گلت ثابت کر دے میرے کو بتا دے چلیے آپ کی اترم سواستے کی کام نہ کرتا ہوں اور دلگہیوں کی کام نہ کرتا ہوں دوسرا پکس بیامنتری تھے یہ وہی آروپ تھے جو مارکیٹ میں اور جو ان کی فیس بک پوشٹ سے میں نے کچھ پرشنوں کو اٹھایا ہے آپ ان کی بائٹ لے لینا اور وہ کہیں گے اپنے بچاؤ کے لیے وہ جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر میرے پاس دوبار آنا میں بتاؤں گا ان کا ثبوت ان کا اس کام سے کیا لینے دینا ہے کیا ہوا اور ان کی مونیٹرنگ کون کر رہا ہے اگر دوسرا پکس راجی ہوا اور جو آروپ لگائے ہیں تو میں وقائدہ آپ کے پاس آم گا آج جانا آدھی رات کو آج جانا میں بتا دوں گا مطلب پروف کے ساتھ بتا دوں گا ٹھیک بات ہے تو یہ انہوں نے گمبیر آروپ لگائے ہیں دوسرا پکس بھی آمنتری تھے بھائی تو آ سکتے ہیں اپنے سواستے کے ادھیان رکھیں بہرحال ایسے چھوٹے چھوٹے جگڑوں میں موٹی موٹی ہانی ہو سکتی ہے اور موٹی موٹی ہانی میں چھوٹے چھوٹے ریشتے بھگڑ سکتے ہیں اس لئے چھوٹے اور موٹے کا تالمیل بنائے رکھیں نمشکار دنیواد